سہارا شری کے نام سے دنیا بھر میں مشہور سبرترائی کا آج 75 ورش کی عمر میں ندھن ہو گیا سکوٹر سے لے کر دیش کے نامچین ادیوک پتیوں میں شمار ہونے کی ان کی کہانی ایک عام آدمی کے اندر وہ جوش بھر دیتی ہے کہ اس کے اندر اگر جذبہ ہو تو وہ سفلتہ کی ہر سیڑھیوں کو چھو سکتا ہے سبرترائی کا جنر 10 جون 1948 کو بیہار کے عرریہ جلے میں ہوا تھا اپنے پرارمبک شکشہ دکشہ لینے کے بعد انہوں نے گورکپور کے ایک سرکاری کالج سے مکینکل انجینرنگ کے پڑھائی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سبرترائی نے کاروبار کی دنیا میں اپنا پہلا قدم گورکپور سے ہی شروع کیا قریب سے سبرترائی کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں کمزور تھے لیکن کون جانتا تھا کہ ایک چھوٹے سے شہر کے ایک لڑکے کے اندر جو مہتوہ کا انکشائیں پنپ رہی تھی وہ دنیا بھر میں اپنی امیٹ چھاپ چھوڑے بنا رکنے والا کہاں تھا مہت چھتی سالوں میں ہی سبرترائی نے دنیا بھر میں اپنا کاروبار فیلا لیا سال 1978 کے دوران جب انہوں نے اپنا بجنس شروع کیا تھا تو اس وقت ان کی جیب میں مہت دو ہزار روپے ہی تھے سبرترائی کو بچپن کے سمیہ سے ہی جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ سکوٹر سے چلا کرتے تھے اور ان پر لوگ اتنا یقین کرتے تھے کہ اپنی روش کی سو روپے کی کمائی سے قریب بیس روپے ان کے پاس روز زمہ کرتے تھے سبرترائی نے سوپنا روش سے پریم ویوا کیا تھا گورکپور سے شروع کیا سفر لکھنو ہوتے ہوئے اب ویدیشوں تک پہنچ چکا ہے لیکن ان سب کے باوجود ویوادوں نے سہارا شریع کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا نوشکوں کے چوبیس ہزار کروڑ کا حساب دینے کے ماملے میں جب کوٹ کا ڈنڈا سہارا شریع پر چلا تب ہی سے سبرترائی سہارا کے پکش میں کھڑی وکیلوں کی فوج سپریم کوٹ کو کانونی داؤ پہنچوں کے سہارے گمراہ کر رہی تھے اگر دیکھا جائے تو دیش سے لے کر ویدیش تک سہارا سمو کی کئی کروڑوں کی پرپرٹی فیلی ہوئی ہے اس کے علامہ سبرترائی سہارا کی کرم بھومی رہی لکھنو میں بھی کئی کروڑوں کی پرپرٹیز ہیں لیکن سب سے زیادہ ویوادوں میں رہے سہارا اسٹیٹ کو سہارا شریع نے اپنی راجنیتی پہنچ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سب ہی ویوادوں کو یہی سے وہ ٹالتے رہے بہرحال یہ تو رہی سبرترائی سہارا کے ویوادوں کی ایک جھلک کھیل کے دنیا میں بھی سہارا شریع کافی جانے مانے نام تھے بھارتی ٹیم کو انہوں نے کئی سالوں تک سپانسرشپ کیا اور آئی پی ایل میں بھی پوڑے واریورز فرنچائجی ٹیم خاصل کی لیکن ٹیم انڈیا سے اسپانسرشپ چھن جانے کے بعد جہاں سہارا شریع کی ساکھ پر بٹا لگا تو وہیں پوڑے واریورز کی فرنچائجی بھی نرست ہو گئی ہے ایسے میں اچانک سہارا شریع کی موت کے بعد اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نویشکوں کو جو پیسہ واپس کرنا ہے اس کیس میں اب آگے کیا ہوگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی